چندریاں 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 پہ پہنچا تو آپ لوگوں نے اس سے کیا سیکھ لی کل چندریاں پہ چندریاں پہنچا تو آپ لوگوں نے کیا سیکھ لی آپ کے دماغ میں کیا چیز آئی آپ کے دماغ میں یہ نہیں آیا کہ انسان کتنا سمجھدار ہے کہ یہاں سے ایک چیز کو چندرماں تک پہنچا دیا اور تو اور امریکہ روس تو بہت پہلے ہی کر چکے ہیں یہ کام امریکہ روس امریکہ نے تو آدمی اتار دیا چندرماں پہ گھوم بھی آیا بھارت کے ہی راکے سرماں انترکش میں پہلے گھوم کے آ چکے تھے کیا نا تو خیر پروسیس ہے اس روگی ایک پروسیس ہے بہت جانے کون کا آپ کو کیا سیکھنا چاہیے تھا آپ کو یہ سیکھنا چاہیے تھا کہ یہ لوگ میری جیسی ہی سمجھ کے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے جمین سے کوئی چیز چھوڑی اور چندرماں پہ ستھاپت کر دیں کسی سے اپنی سمجھ سے سمجھ مطلب اگیان اور میرے لیے ایک چھوٹا سا اگزام ہے آر جیس کا اگزام جیلو کا اگزام چھوٹا سا اگزام کیا اتنا بڑا اگزام ہے آدمی تو وہ بھی ایسے یہ نا تو میں کیا بتا رہا ہوں کہ یادے آپ ویگیانک طرح سے پڑھائی کرو کیسے ویگیانک طریقے سے یہ سمجھو کہ سائنٹیفک طریقے سے پڑھائی کا طریقہ کیا ہے جیسے پوری سی آر پی سی کو آپ نے ستروں کے طور پر یاد کر لیا پھر کچھ پوچھو نا آپ ایک بار کنسیپٹ آ گیا پھر کچھ بھی پوچھو اور سی آر پی سی میں سے پوچھے وہ کشنس میں سے پورے پورے ہو جائیں گے تو پھر پاس کیوں نہیں ہو گئے لیکن کب دکت ہو جاتی ہے کہ جب درشتی کونڈ اویگیانک ہو جائے جیسے ابھی تھوڑے دن پہلے ایک آدمی بھوپال کا ایک بھوپال کا ایک پندہ پجاری وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جانے کونسا پتہ سہد لگا کے اور سیبلنگ پر لگا دو تو تمہارے بچے نے پڑھائی کی ہو یا نہیں کی ہو تو ابھی پاس ہو جائے گا اتنا مورخ آدمی کہ وہ اس کو بھی لوگ سن سکتے ہیں کیا اور اس کا خود کا بچہ آٹھ میں فیل ہو گیا وہ سہد ہی لگوارہ ہوگا اور اس کا بچ چلتا تو وہ کہتا کہ یہ چندرہام کے اوپر سہدہ اور پتہ لگا دو پہنچ جائے گا اپنے آپ ایسے پاکھنڈیوں کی کمی نہیں ہے کل دیکھ رہا تھا میں ایک کچھ پاکھنڈی کیا کہہ رہے سدھی بنایت کی کرپا سے کچھ کہہ رہے اجین والے مہاکال کی کرپا سے ارے مورخوں کب تک مورخوں کو بناتے رہو گے اپنے دھندے چلاتے رہو گے کسی کی ان کی کوئی کرپا نہیں ہونی ہے اور کبھی کسی کے اوپر نہیں ہوئی ہے لیکن تم دھندہ چلاتے رہو گے لیکن اس سے پتہ کیا ہے کیوں برا لگائیے یہ برا اس لیے لگا کہ تم ان بیدھارتیوں میں جو پڑھائی لکھائی کرنا چاہتے ہیں مہنت کرنا چاہتے ہیں ان میں ایک عویجیانک دشت کو بھنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ نہیں کہا کہ ان عویجیانکوں کے اتھک پرسرم اور مہنت سے ان کی سمجھ سے چندریان چندرما پہ پہنچا ایک کہہ رہا موڈی جی کی کرپا سے موڈی جی کو دے بھی ہے سکتی میں نے موڈی جی لے کے گئے تھے اس کو ارے کیا باتیں کر رہے ہوں اور ہماری سرکار روک نہیں لگاتی ایسے اس طرح کے لوگوں کے اوپر تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ اپنا اپنا پڑھائی کے پردے صرف اور صرف ویجیانک درسٹی کونٹ رکھو گے تو آپ جو چاہو گے وہ بن جاؤ گے اب ایجیانک میں مت پڑ جانا جب دو ناو ہوتے ہیں تو بیتی سوچ ہی نہیں پاتا جب آپ کہہ رہے ہو کہ کسی کی کرپا سے کسی مورتی کی کرپا سے کسی اس کی کرپا سے ہو گیا ہے تب آپ سوچتے ہو کہ اس کی ایک بلکل یہ ایسی ہی بات ہے اس نے کہانی سنائی کہ پادری تھا اس نے گھوشنا کر دی کہ ایک باری کو یہ دنیا سماپت ہو جائے گی اور جو کرنا ہے وہ کلو تو لوگ مستی کرتے رہے اور وہ لے اکتیس تاریخ کی رات کو آپ آ جانا ہم پھر بھی ایک بار بھگوان سے پرارتھنا کریں گے وہ بھی پندہ پجاری ہی ہوتا ہے پادری بھی تو وہ بھی جا کے بیٹھ گیا اور سیکھڑوں آدمی اسے آئے گے اور پرارتھنا چلتی رہی کتیس دسمبر کی رات کو اور وہ تو چپچا پاکھے بند کر کر ان سے پرارتھنا کر باتا رہا وہ جا گیا آپ اندر سو گیا اور صبح سورج نکل آیا تو جب سورج نکل آیا تو لوگ پڑھے پرلے تو ہوئی نہیں بھگوان نے آپ کی پرارتھنا سن لی ہے اور دیکھو آج بلکل تو یہ انہی میں سے ہیں کہ پوڑا کر کے ہماری پوڑا کی ہماری پرارتھنا ہمارے یا گیاون اور ان کی بجائے سے چندریانما پہنچ گیا ہے کب تک مورک بناتے رہو چھوٹے چھوٹے دیس ہیں اب تھوڑا سا سمجھو فرانس جرمنی انگلینڈ کیسے چھوٹے 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 دیس ہم سے کتنے ہی گناہ سمرد اور ہمیں ٹھوک رکھا ہے پاک ہند میں پوری جندگی کیا میکزمن ٹائم جیون کا لالے میں نکل جاتا ہے کائے میں روٹی کیسے کمائیں ٹھیک ہے نا اس سے بھی آپ کو سمجھنا ہے کہ بجیان کہاں سے کہاں پہنچ سکتا ہے بجیان کو دھنیباد دیا کر بجیان کو ہاتھ جوڑ کے پرنام کرو جنہوں نے اپنی سمجھتے چیزیں یہاں سے وہاں کی ہیں بجائے کی نہیں اور کو کرنے کے ٹھیک ہے نا بجیان دکھ رہا ہے روز دکھ رہا ہے لوگ ببنی یاترہوں پر جاتے ہیں اس کی یاترہ اس کی یاترہ روز مر رہے ہیں ایکسیڈنٹ میں گریب گربے جا رہے ہوتے ہیں اور پھر بھی جا رہے ہیں روز یہ نہیں دکھائی دے رہا کہ دیکھو کہاں سے کہاں پہنچ گیا یہ بجیان نہیں دکھائی دے اپنے بچوں کو وہ نہیں سکھاتے تو آپ کو کیا سمجھ لینی ہے کہ میں بڑیہ طرح سے اپنی محنت کروں محنت کے علاوہ کوئی دوسرا بکلپ نہیں ہے آپ کے علاوہ دوسرا ہے ہی نہیں بڑیہ ساندار محنت کرو ہر چیز میں سائنٹیفک طریقے سے کام کرو پڑھائی بھی سائنٹیفک پڑھائی بھی سائنٹیفک کیسے پڑھنا ہے ہر ایک چیز کا بجیان ہوتا ہے اس کا بھی بجیان ہے تو سائنس یوز اس میں بھی کن نہیں ہے تو آپ سیلیکٹ ہو جاؤ